بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا تھا دوسرا ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی بظاہر بڑا شور مچتا ہے لیکن کچھ حرصے سے ایسا ہوگا کہ اپوزیشن بھی خاموش ہو گئی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا تھنڈے اپن کا رجحان پایا جا رہا ہے تھنڈی پائی جا رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ جو عداد و شمار ہیں جو عداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت اچھی جا رہی ہے اور اب جو آخری قسط وصول ہونی تھی آئی ایم ایف سے وہ بھی موصول ہو جائے گی ایک ارب ڈالر کی اور اس کے بعد اگلا جو اب ڈیڑھ دو سال ہیں ڈیڑھ سال ہے جو گورنمنٹ کے پاس وہ بڑا سموتھ گزرے گا اور اس میں اب امپلیمنٹیشن اور عمل درامت کا وقت ہے بہت ہی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس شروع ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اور یہ میگا پروجیکٹس چاروں صوبوں میں اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پنجاب ہے یعنی ایسے یوں سمجھیں کہ ہنگامی بنیادوں پہ اور جنگی بنیادوں پہ یہ کام ہوگا اور کھربوں روپے کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو پھر ایک اور بھی خبر ہے کہ پاکستان اب قرض دینے والے ملکوں میں شامل ہوتا جا رہا ہے اور ایک دوست ملک کو پاکستان دے گا بیس کروٹڈالر کا قرضہ دے گا بیس کروٹڈالر کا قرض دے گا اور اس پہ بات جیت ہو گئی ہے فائینل ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں وزیراعظم عمران خان نے یہ بات پانے کے لئے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت خراب ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی معیشت خراب ہے تو پھر عالمی ادارے جو ہیں بین الاقوامی جریدے عالمی ادارے اور جو ماہرین ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو بہترین کیوں قرار دے رہے ہیں اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرونا کے باوریوت پاکستان کی معیشت دنیا کی بہترین معیشتوں میں ہیں اور شرع نمو جو ہے وہ پانچ اشاریہ تین فیصد کا اس میں اضافہ ہوا ہے شرع نمو سے مراد یہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس پچھلے دو سالوں میں دولت کی ریل پیل رہی پاکستانیوں کے پاس پاکستانیوں نے دولت زیادہ کمائی پیسہ زیادہ کمائی اور اسی طریقے سے خرچ بھی کیا تو پاکستانی بنیادی طور پہ پچھلے دو سالوں میں مجموعی طور پہ امیر ہوئے ہیں اور ان کی جیبوں میں دولت آئی ہے زائع نہیں ہوئی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے تنخواہ دار صرف اس کو نقصان پہنچا ہے وزیراعظم عمران خان اسی کی طرف کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا سیادہ فائدہ ہو چکا ہے اور لوگ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں دولت کی ریل پیل ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کو جو برا کہتے ہیں وہ اپنا علاج کروائیں اور وہ یہ انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ناہل ہیں تو پھر ہم ناہل قرار دی جانے والی حکومت دنیا میں تیسری پوزیشن پر کیسے آ گئی کیونکہ جو بین القوامی جریدہ ہے ایکانومسٹ اس میں پاکستان کو تین بڑی معیشتوں میں شامل کیا گیا ہے تین بڑی معیشتیں اور کامیاب معیشتوں میں شامل کیا گیا ہے تو وزیراعظم عمران خان نے یہی سوال اٹھایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ تو کسی صورت پر بات نہیں کروں گا اب اسی معیشت کی بہتری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ابھی گمین نے بڑے بڑے منصوبوں کی منظوری دی ہے جو کہ اس مالی سال میں شروع ہو جائیں گے اور یہ عربوں کے نہیں کھربوں کے ہیں یہ چار کھرب اٹھالیس کروڑ چھتیس کروڑ روپے لاغت کے چار ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے جی قومی اقتصادی کونسل نے اور یہ ظاہر ہے پیسے ہیں پیسے کا بندوبست ہو گیا ہے تو ہی یہ منظوری دی گئی ہے اور یہ سارے کے سارے ترقیاتی منصوبیں ہیں اگر یہ چار کھرب اٹھالیس ارب کے منصوبیں شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں گے سائیکل چلے گا اور یہ سارے کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری وہ بھی آگے بڑھے گی جو منصوبیں دیا گئی جی اس میں ایکنک نے ایک کھرب چھبیس ارب چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے نظر ثانی شدہ ایک منصوب ہے گریٹر کراچی وارٹر سپلائی پروجیکٹ کے فور یہ منظوری دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب کراچی کو فوکس کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اس کے ساتھ ان کی تحادی جماعت ہوگی متحدہ قومی مومنٹ یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے یعنی کہ مکمل ہو جاتا ہے پروپرلی تو یہ کراچی سمجھیں پورے کراچی کو جیت لیا گیا ہے نظر ثانی شدہ گریٹر کراچی وارٹر سپلائی پروجیکٹ یہ چھبیس کھرب چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے تیار ہوگا جی اس کے بعد اگر منصوبہ جو ہے جو کیا گیا منظور وہ ہے سی ڈی وی پی خود چاہ دس ارب روپے تک کی لاغت کے منصوبوں کی منظوری بھی دے سکتی ہے اور ایکنک نے ایک کھرب انتیس ارب چورانوے کروڑ روپے کی کل تخمینہ لاغت سے پنجاب آرٹیریر روڈز ایمپروومنٹ پروگرام یہ شروع منظوری دیا جی ایک کھرب انتیس ارب چورانوے کروڑ روپے کے مجموعی طور پر اب اس میں کیا ہے اس میں پنجاب حکومت کی طرف سے پنجاب کے مختلف شہروں میں پانچ سو پینٹیس کلومیٹر طویل کیریج ہائیوے سیکشن کی تعمیر کا منصوبہ ہے یہ پانچ سو پینٹیس کلومیٹر سڑکیں یہ پنجاب حکومت بنائے گی اور اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں بہاولنگر بہاولپور لئیہ جنگ توبہ ٹیک سنگ ویہاڑی اوکاڑا پاک پتن سائیوال ان میں سے اکثر علاقے جو ہیں وہ پس ماندہ ہیں بہاولنگر میرا اپنا شہر لئیہ جنگ توبہ ٹیک سنگ اور ویہاڑی اوکاڑا بہتر ہے پاک پتن اور پھر سائیوال بھی انہی میں شمار ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک سڑکوں کا جال بچھایا جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ جی چودہ ارب روپے کی فنڈنگ کا انتظام اس میں پنجاب حکومت کرے گی ایشیای ترکیتی بینک چونسٹھ ارب روپے دے گی تقریباً پینسٹھ ارب روپے پھر ایشیای انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک پچاس ارب روپے دے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوبے اب گراؤنڈ پہ ہوں گے شروع اور یہ ہوں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا خود سوچ لیجئے اس کے بعد آگے جو ہے پلوں کی تعمیر اور ریٹیننگ والز نکاسی آپ کا کام سڑک کے کنارے کی سہولیات اور دیگر مطالقہ منصوبے شامل کیے جا رہے ہیں پھر اس سلاس میں پنجاب رورل سسٹینبل واٹر سپلائی یہ شروع کیا جا رہا ہے جی اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس کا یہ منصوبہ ہے چھانمے عرب روپے کا اور یہ جنوبی پنجاب کی سولہ تحصیلوں میں عمل میں لائے جائے گا فوکس آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہاں کہاں پہ ہے اور یہ جو آخری اور وزیر عظیم عمران خان کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور بزدار تھا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کا فوکس کدھر ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جی پنجاب کے غریب ترین ازلہ میں ساٹھ لاکھ سے جو زیادہ دہی عبادی ہے ان کی بچوں کی نشو نمہ کو بہتر بنانے کے لیے خوشک سالی اور پانی کی کمی کے شکار علاقوں میں صورتحال سے نمٹنے میں ایک نیا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے اور یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہوگا ایکنک نے کھاریاں راول پنڈی منصوبے کو شروع کیا جئے پچانویں عرب اکیسی کروڑ کی لاغت سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت مکمل کرنے کی منظوری دی ہے اور کھاریاں سے راول پنڈی تک فور لین پر مشتمل یہ ایک سو سترہ کلومیٹر لمبی موٹروے کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے یہ اگین بہت بڑا پروجیکٹ ایری اسی طریقے سے پاکستان پر ہی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پاکستان نے قرض صرف لیتا ہے تو نہیں پاکستان قرض لیتا نہیں پاکستان دیتا بھی ہے اور یہ سری لنکا کے وزیر تجارت پچھلے دنوں آئے تھے انہوں نے جا کے کلومبوں میں بتایا ہے خوشخبری دی ہے کہ پاکستان بیس کروڑ ڈالر کا قرضہ سری لنکا کو دے گا اور اس کے لیے اصولی طور پر اتفاق ہو چکا ہے اور پاکستان سے قرض کا دورانیاں اور معاہدے کی تفصیلات تہہ کی جا رہی ہیں اور یہ پاکستان سے جو حاصل کیا گیا قرضہ ہے اس سے وہ سری لنکا پاکستان سے پاکستانی سیمنٹ اور چاول خریدے گا یعنی قرضہ بھی ہم سے لے گا اور ہم سے چیزیں خریدے گا اور اس کے بعد پھر اس کی موڈرلیٹی تہہ کی جا رہی ہیں تو ایک اچھی خبر ہے دوست ملک ہے ہمارا اور اس لیے جی یہ قرض دیا بھی جائے گا تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا یقیناً چاول جائے گا سیمنٹ جائے گا تو انڈریکٹ لی دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچے گا اسے اب بات کرتے ہیں جی دورہ چین کے حوالے سے خاص طور پر دورہ چین کے سلسلے میں ہی یہ ملاقات ہوئی وزیراعظم ہاؤس میں اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سی پیک کے حوالے سے اب اگلے اگلے مرحلے میں جانے لگا ہے اور اب کا جو مرحلہ ہے وہ صرف سڑکوں کی تعمیر نہیں ہے بلکہ اب یہاں پہ جو انڈسٹریل زون ہیں وہ بنے جا رہے ہیں اور انہی انڈسٹریل زون میں بات چیت ہونی ہے چائنہ سے کہ وہ آئیں انہوں نے بھی اپنی دلچسپی ظاہر کیا چائنہ نے بھی اور پاکستان نے بھی تو یہ چار زون ہیں بنیادی طور پر ایک رشکی ہے ایک دھابیجی ہے سندھ میں بوستان کوئٹہ بلوجستان میں ہے اور پھر ایک فیصل آباد میں ہے یہ تین انڈسٹریل زون ہیں اور ان پہ بات ہوئی اور اس پہ اگر یہ اکنومک زون میں سندھوں کے قیام کے لیے چھ سو ایک ارازی مجسر کی گئی ہے اور یہاں پہ بجلی کی فراہمی انفرسٹرکٹر کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے یہ کیا کہنا چاہیے برک رفتاری سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور اس سال کے آخر میں یہ مکمل ہوں گے اور ترجیحی بنیادوں پہ سپیشل ایکنومک زون کا نظام اور پلگ اینڈ پلے موڈل پر یقینی بنا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں پاکستانی سرمایہ کاروں کا کیسے تحفظ ہونا ہے کیونکہ پاکستان سے ریلیٹڈ انڈسٹری جو ہے ان کی ویلیو ایڈیڈ جو ہیں پروڈکٹس ان کے لیے یہاں پہ چائنہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے اور چائنہ آنا چاہتا ہے تو اس وزٹ میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوگا بہت زیادہ گفتگو ہوگی تاکہ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ انڈسٹری لگے بلکہ یہاں پہ روزگار اور پھر خام مال بھی درکا اور یہاں سے چیزیں پھر آگے جائیں ایکسپورٹ ہوں اور جو اشیاء پاکستان امپورٹ کرتا ہے امپورٹ بل پہ جو خرچاتا ہے وہ یہی پہ تیار ہوں اور یہی پہ مصنوعات تیار ہوں اور ہماری باقی انڈسٹریز کو وہ ان کی ضروریات پوری کریں تو اس میں خاص طور پہ ایکسٹائل ہے زراعت ہے انرجی ہے اور آئی ٹی ہے یہ تینچا شعبیں ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے اس سے کافی افاقہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی ایک اور خبر وزیراعظم مدان خان کا ہی ایک خواب ہے جی وہ پورا کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی قائم کرنا آج یہ کل یہ بل جو ہے سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور قومی اسمبلی آلڑی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے اور اگر یہ سینٹ بھی یہ بل منظور کر دیتا ہے تو پھر وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی قائم کی جا سکے گی اور اس کے لیے کافی کیا کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا ان کا ایک اوبجیکٹ تھا بہت بڑا مقصد تھا عمران خان صاحب کا اور انہوں نے پہلے ہی آکے اعلان کیا تھا لیکن اب پہلے تو یہ تھا کہ پورے وزیراعظم ہاؤس کو ایز ایٹ ایز یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے لیکن اب ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کا کچھ پورشن جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے مختص کر دیا جائے تو اس سلسلے میں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کے مکمل قیام کے سلسلے میں یہ بہتر ماہ لگیں گے اور بہتر ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو یہ یونیورسٹی قائم ہوگی لیکن اس سے پہلے کیوں بہتر ماہ لگیں گے ٹوٹل اس یونیورسٹی کو قائم کرنے میں لیکن اس سے پہلے ایک قرائے کی عمارت میں یہ یونیورسٹی قائم کی جائے گی تاکہ آئندہ سیشن سٹارٹ کیا جاتا ہے کہ آئندہ برس سے اور جیسے ہی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کمل ہوگی تو یہ قائم کی بلڈنگ سے اپنی اصل بلڈنگ میں شفٹ ہو جائے گا تو یہ اچھی خبریں تھیں میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں اجازت دیدی اللہ حافظ